موسیقی 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 ہمارے شہر کی نام کے حوالے سے اور قرآن کی تلاوت کے حوالے سے اپنا نام رکھتے ہیں تو ہم اس پروگرام کا آغاز قرآن صاحب سے کرتے ہیں جناب محترم سارے محمد حسنان محمد حسنان محمد حسنان اِنَّا اعطیناكالکوثر فصل لربك وانحر انہا شانئی آکا ہوا الابتار آمت باللہ صدق اللہ العظیم جزاکاللہ ماشاءاللہ بڑے ہی پیارے انداز میں مجھے یہی پہ ایک حضرت علی مولا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول جادہ رہا ہے آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح کسی چیز کو سجانے کے لئے زیور ہوتا ہے اس ہی طرح قرآن کو سجانے کے لئے خوبصورت آوازیں ہوتی ہیں اور اپنی خوبصورت آواز کے ساتھ قرآن پاک کو آرازتہ کیا کرو یہ حضور علیہ السلام کے برادر حضرت علی مستضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے تو گرامی قدر حضرات آج اس رحمت رمضان پروگرام کے جو مہمانیں خصوصی ہیں ایک سید زیادے ہیں حضور علیہ السلام کے آل کے فرد ہیں اور ایک علیم دین ہیں حافظ قرآن ہیں یعنی ایک ساتھ اتنی زیادہ ان کے ساتھ نسبتیں منصوب ہیں میری مراز جناب محترم حضرت علامہ مولانا حافظ پیر سید علی رضا شاہ صاحب جو فاضل بیرہ شریف سے ہیں اور ہمارے بیمبر شہر کے اندر دین کی خدمت اللہ کے لئے کر رہے ہیں تو میں ان کے ساتھ مباتب ہو رہا ہوں بلاشا صاحب آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے ہم آپ کو دل کے اتھاگے رہیوں سے مشکور و ممنون ہیں جو آج ہم آپ سے کچھ آج کے دن کی وساطت سے سوالات کریں گے اور آپ سے پوچھیں گے کہ ہمیں رمضان کے معمولات تو آپ نے بتانے ہیں لیکن اس میں جو آج ہمارے پروگرام کی وساطت ہے وہ بی بی پارک حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نحا کی شاہنے والا بار ہے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا شاہ صاحب قبلہ کہ آپ کا نام حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نحا یہ کس نے رکھا اور اس کا معنی کیا ہے اس حوالے سے بفتگو فرمائے ہمیں بلی خوشی ہو سب سے پہلی چیز تو یہ کہ میں اپنی پوریٹی رحمت رمضان کے حوالہ سے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس خوبصورت سٹیپ کو لیا خوبصورت قدم جو ہے وہ اٹھایا اور اپنے رب کی بارگاہ میں اس بابرکت مہینے کے اندر التجا کرتا ہوں کہ مالک یہ خوبصورت قدم ان کی بھی بخشش کا سبب بنانا اور اس خوبصورت قدم کو ہماری بھی بخشش کا سبب بنانا آمین حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہ آپ کی جس انداز سے شان اور فضیلت اور تعریف ہونی چاہیے کما حق کو ہو کسی صورت میں بھی ہم گناہگار لوگ ادا نہیں کر سکتے اس لیے کہ حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہ جس روز اس کائنات کے اندر جلوہ آفروز ہوئی ہیں حضرت ختیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی انہا کے پاس دائیہ کی صورت میں کوئی ممولی سی خواتین نہیں ہے حضرت سارہ ہیں آپ کے پاس حضرت مریم ہیں آپ کے پاس حضرت آسیہ ہیں آپ کے پاس یہ دائیہ کی صورت میں یہ ہستیاں حضرت ختیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی انہا کے پاس اور جو ہی حضرت فاطمہ تلزہرہ سلام اللہ علیہ اس کائنات کے اندر جلوہ آفروز ہوتی ہیں تو لکھنے والوں نے لکھا کہ مکہ کا شرق اور غرب یہ سارے کا سارا حضرت فاطمہ تلزہرہ سلام اللہ علیہ کے نور سے روشن ہویا مکہ کا شرق اور غرب حضرت فاطمہ تلزہرہ سلام اللہ علیہ آگی آمد کے اوپر جو ہے آپ کے نور سے روشن ہو جاتا ہے جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی انہا آپ فرماتی ہیں میں مکہ کے اندر ہی بیٹھ کے دیکھ رہی تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ تشریف لائے ہیں اتنا نور ہوا ہے اتنا نور ہوا ہے کہ مجھے شام کے محلات نظر آ رہے تھے اس نور سے اور بسرا کے اندر جو ہوں چل رہے تھے مجھے ان اونٹوں کی مکہ کے اندر بیٹھ کے گردنے تک نظر آ رہی تھے اتنا نور ہوا اور حضرت ختیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی انہا کے دامن میں جب حضرت فاطمہ بوسا دیا اور ایک میسیج حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دے جا کہ جائے جا کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے یہ میسیج دیجئے بتائیے کہ اللہ کی ذات نے ہمیں رحمت سے نوازا کریمہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے پیغمبر عظم نبیوں کے امام سلطان اور تاجدار حضرت فاطمہ تو زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں پہ لیتے ہیں پیشانی پہ بوسا دیتے ہیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نام رکھتے ہیں فاطمہ و عرب لیکن فاطمہ نام کیوں اس لیے رکھا سمیت بِ ذَلِقَ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَلَى فَاتمَهَا اَنِنْنَار کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا فاطمہ نام فقط اس لیے رکھا کہ اللہ کی ذات نے آپ کو دوزخ سے الگ کر دیا اور ایک روایت میں ملتا ہے سمیت بذالک اللہ تعالی فاطمہ و محبیہ انینار کہ آپ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا کہ آپ تو دوزخ سے دور ہیں ہی لیکن جو لوگ قیامت تک حضرت فاطمہ تو زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے رب زوجرال اس محبت کی بیس پہ حضرت فاطمہ سے محبت کرنے والوں کو دوزخ کی آگ سے دور فرماتے ہیں اس لیے آپ کا نام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں فاطمہ رکھا یہاں تو مجھے ایک شیئر یاد آتا ہے کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرہ حکلی جس میں حسین و حسن فورد ماشاءاللہ آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں ہمیں یہ بتایا کہ کسے نے نام رکھا اور کتنی ان کے ساتھ نوری باتیں ان کے ساتھ ہوئی تو میں تو اگے اسے معاملے کو بڑھاتا ہوں اگے ہمیں اس بارے میں آپ بتائیں کہ زہد و تقوی کے بلکہ بلکہ میں اس سوال سے پہلے آپ سے یہ سوال کرنا جاؤں گا کہ ہمارے ذہن میں آتا ہے ہم نے پڑا بھی ہے آپ کا ایک نام نامی زہرہ بھی ہے اگر آپ اس کے حوالے میں تھوڑی سی وضاعت بسم اللہ آپ کا نام نامی اسم گرامی آپ کو زہرہ بھی کہا جاتا ہے زہرہ آپ کو کیوں کہا جاتا ہے میں کہتا ہوں دنیا کے اندر بڑی بڑی عورتیں ہیں شمسہ بڑی بڑی پکیزہ عورتیں ہیں جن کی تحجد آج تک قضاء نہیں ہوئی بڑی بڑی بولنگ ترین آفتانوں کی خواتین ہیں جن کے شب و روز اپنے رب کا قرب حاصل کرتے ہوئے جو ہے وہ گزر رہے ہیں لیکن جتنی بھی پارسا عورت ہو جتنی بھی متقی ہو چاہے وقت کی رابع بسری ہی کیوں نہ ہو لیکن یاد رکھیں اس کے مہینے کے اندر کچھ آیام ایسے آتے ہیں کہ جن آیام میں وہ قرآن کے قریب نہیں جا سکتی اور جن آیام میں وہ نماز کے قریب نہیں جا سکتی جتنی بھی متقی اور پرہیزگار عورت ہو جب وہ ازدواجی زندگی میں قدم رکھتی ہے وہ کسی بیٹے کو جنم دیتی ہے یا رب و رحمت کو جنم دیتی ہے بیٹی کو جنم دیتی ہے تو اس کے جو ہے کم از کم پینتی سے چالیس آیام یوں آتے ہیں کہ اس نے نماز کے قریب نہیں جانا روز فرض ہیں آ جائیں تو اس نے روزوں کے قریب نہیں جانا اس نے قرآن کو نہیں تھامنا لیکن قربان جائیں حضرت سیدہ، طیبہ، طہرہ، آبدہ، زہدہ، فاطمہ، زہرہ سلام اللہ علیہ حاگی ذات ببرکات پہ اور میں کہتا ہوں میں کیا میری آنے والی نسلیں بھی مائی صاحبہ کے قدموں پہ قربان جائیں آنے والی نسلیں قیامت تک مائی صاحبہ کے قدموں پہ قربان جائیں حضرت فاطمہ تو زہرہ کو زہرہ اس لیے کہا جاتا ہے پوری زندگی کے اندر تئیس سال چھے ماہ آپ نے زندگی گلاری ہے پوری زندگی کے اندر کبھی بھی فرض نماز جو ہے قضا نہیں ہوئی آپ نے حسن کو جنم دیا آپ نے حسین کو جنم دیا آپ نے اولادوں کو جنم دیا لیکن اس کے باوجود پوری زندگی کے اندر آپ کی کوئی نماز جو ہے وہ قضا نہیں ہوئی نماز قضاد نہ ہونے کی وجہ سے آپ کو زہرہ کہا جاتا ہے آپ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی لخت جگر حضرت فاطمہ تو زہرہ صلی اللہ علیہ آپ حیث پاک تھی آپ نفاث پاک تھی اس لیے آپ کو زہرہ کا جو ہے وہ نقب دیا گیا اور آپ کو زہرہ کے نامے نامی اس میں گرامی سے یاد کیا جائے بہت خوب ماشاءاللہ شاہ صاحب یہ تو بہت ہی امدہ آپ نے ہمارے یقینا ناظرین آپ بھی اس سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے کہ اس انداز سے قبلہ شاہ صاحب ہماری جو پیاسی کھیتی کو سراب فرما رہے ہیں ہماری اس پیارے انداز سے کہ ہماری جو اصلاف میں بیویاں تھی ان کا بھی کتنا مقام اور رتبہ تھا تو شاہ صاحب قبلہ میرا سوال اگلا یہ ہوگا کہ ان کے زوہد و تقوی کے والے سے ہمیں کچھ ایک دو باتیں اشارت فرما دیں زوہد و تقوی کے حوالہ سے اگر ہم حضرت فاطمہ تو زہرہ صلی اللہ علیہ کو جو ہے وہ دیکھیں تو جو بھی لکھنے والا ہے جو بھی لکھنے والا ہے وہ یہ لکھنے پہ جو ہے وہ مجبور ہوا ہے کہ حضرت فاطمہ تو زہرہ صلی اللہ علیہ حق جو ہے پورا دن جو ہے چاہے گھر کی صفائی کرتی چاہے آپ حسن اور حسین کو جو ہے وہ امدہ سے امدہ لباس پہنا رہی ہیں تو آپ کی زبان جو ہے وہ قرآن کریم فرقان حمید کے الفاظ سے جو ہے وہ تر رہتی ہے آپ حسن اور حسین کو رات کو سولاتی ہیں لیکن خود جو ہے دوسری ماں کی طرح آپ سو نہیں جاتی آپ مسلح پہ کھڑی ہو جاتی ہیں ساری ساری رات جو ہے آپ کی مسلح کے اوپر جو ہے وہ گزر جاتی ہے اور مسلح آسمو سے تر ہو جاتا ہے لیکن جب صبح کا معزن آپ کو رات کی تنگ دامنی کا احساس دلاتا ہے تو آپ سر سجدے میں رکھتی ہیں جہاں پہ اللہ کا سب سے زیادہ قرب جو ہے وہ نصیب ہوتا ہے سر سجدے میں رکھ کے آپ انہیں رب کی بارگاہ میں ارز کرتی ہیں مالک اتنی چھوٹی راتیں اتنی چھوٹی راتیں بنا دی ہیں کہ تیری اس بندی کا ایک سجدہ بھی ادا نہیں ہوتا اور سہری کا صبح کا معزن جو ہے مجھے رات کی تنگ دامنی کا احساس دلاتا ہے مالک ایک ہی ارزی ہے ایک ہی ہی لتجا ہے ایک ہی آرزو ہے ایک ہی منشاہ ہے وہ کیا ہے فقط ایک رات اتنی لمبی بنا دیں اتنی لمبی بنا دیں کہ تیری اس بندی کا کم از کم ایک سجدہ تو ادا ہوتا ہے سبحان اللہ کتنی عظیم ان کی شخصیت تھی تو آج تو میں تو ارض یہ کرنا چاہوں گا کہ اس زمانے میں اب تو اتنی سہولیات قبلہ شاہ صاحب ہو چکی ہیں پھر بھی ہم لوگ دین سے دوری کی پتہ نہیں کیوں وجہ بنتی جا رہی ہے لیکن آپ کے زورد و تقوی سے مجھے یہ ایک بات نکلتی ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ آج کی خواتین کو حضرت فاطمہ تو زہر رضی اللہ تعالیٰ نہا سے کیا سبق حاصل کا پتہ ہے شمس صاحب یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے میں یقین جانے پڑتا ہوں جب آپ کی صیرت کو اور جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں میں اس دور کی خواتین کو دیکھتا ہوں تو دل جو ہے وہ خون کے آنسو جو ہے وہ روتا ہے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ دیکھیں ہماری آج کی جو خواتین ہیں یہ دیکھیں اپنا آئیڈیل اپنا رہنما جو ہے یہ میڈونا اور ایلزابیت ٹیلر جیسی عورتوں کو جو ہے وہ بنا رہی ہیں جہاں پہ صرف اور صرف جنسی خواشات اور طلاق کے سوا کچھ بھی نہیں ہے میں کہتا ہوں کاش یہ عورتیں ہم آری طریق کا مطالعہ کریں اور طریق کا مطالعہ کرنے کے بعد انہیں پتا چلے کہ ایک ہستی فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی گزری ہے جو اتنی خوبصورت ہستی تھی کہ اگر چھوٹی تھی بچپنا تھا تو نبیوں کے امام سلطان اور تاجدار کے پاؤں سے وہ کانٹے جو کافروں نے جو ہے ورستے کے اندر بچائے ہوتے تھے وہ چوب جاتے تھے تو ان نکیلے سیروں کو جو ہے اپنی ننی منی انگلیوں سے جو ہے وہ نکال دیتے وہ حضرت فاطمہ تو زہر صلی اللہ علیہ جب ازدواجی بندن میں آتی ہیں حضرت علی شریف خدا سے نکاح ہوتا ہے تو دنیا کا بہادر ترین انسان حضرت فاطمہ تو زہر صلی اللہ علیہ انہیں ذرا اور بکتر جو ہے وہ پہناتی ہوئی נظر آتی ہیں اور جب اللہ کی ذات آپ کو اولاد جیسی دولت سے جو ہے وہ مالہ مال کرتا ہے تو غربت ہونے کے باوجود افلاس اور تنگ دستی ہونے کے باوجود فقر ہونے کے باوجود آپ اپنے شہزادوں کو اس انداز سے تیار کر کے مدینہ کی گلیوں کے اندر جو ہے وہ بیجتی ہیں یوں باہر نکالتی ہیں کہ دیکھنے والے دیکھ کے حیران رہ جاتے ہیں اور وہ یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ مدینہ طیبہ کی امیر ترین جو حسنی ہے یہ حضرت فاطمہ تظہرہ صلی اللہ علیہہی ہے جو اپنے شہزادوں کو اس انداز سے جو ہے وہ تیار کرتی ہیں تو میں کہتا ہوں وہ عورتیں کاش حضرت فاطمہ تظہرہ صلی اللہ علیہہہ کو اپنا آئیڈیل بنائیں جن کو آئیڈیل بنا کے نہ صرف ہم اپنی زندگی کو جو ہے وہ خوبصورت کر سکتے ہیں بلکہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کی بھی زندگی جو ہے وہ خوبصورت بنا سکتے ہیں اور جن کو اپنا آئیڈیل اور رحم نما بنا کے صرف ہم نہیں جنتی ہو سکتے ہماری آنے والی نسلے میں جو ہے وہ جنتی ہو سکتی ہیں اللہ ہماری دنیا کو بھی خوبصورت کر دیتا ہے قبر کو بھی خوبصورت کر دیتا ہے حشر کو بھی خوبصورت کر دیتا ہے لیکن صرف شرط ایک ہے ہم حضرت فاطمہ تظہرہ صلی اللہ علیہہہ کو جو ہے اپنا آئیڈیل بنا لیں اپنا رہنما بنا لیں دیکھیں ہر انسان کو پتا ہے کہ بیٹی باپ کے لئے رحمت کا باعث ہے ہر انسان کو پتا ہے وہی بیٹی جب ازدواجی بندل میں آتی ہے تو وہ شوہر کے نصف ایمان کی زامن بن جاتی ہے ہر انسان کو پتا ہے کہ میری جنت میری ماں کے قدموں کے نیچے ہے لیکن میں کہتا ہوں قربان جائیں حضرت فاطمہ تظہرہ صلی اللہ علیہہ کی ذات بابرکات کے اوپر کہ آپ اس ہستی کے لئے رحمت بن کے آئی ہیں جو خود رحمت للعالمین ٹھہرے ہیں آپ اس ہستی کے نصف ایمان کی زامن ٹھہری ہیں جو خود کل ایمان ہیں کعبات اللہ میں پیدا ہو رہے ہیں حضرت علی شیر خدا آنکھ نہیں کھولی لیکن جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یہ دلہ والے گورے گورے ہاتھوں میں لیتے ہیں تو حضرت علی شیر خدا آنکھیں کھول لیتے ہیں یعنی آنکھ کھلی ہے تو پیغمبر کا ودعا والا مکڑا سامنے وہ ہستی جس سے رب محبت کرتی ہے جگہ جگہ پہ اعلان کر رہی ہے حضور نے مکہ پہ قدم رکھا اللہ نے مکہ کی قسم اٹھا دی کبھی علم نشرا کی قسم جو ہے وہ کھا دی کبھی سینے کی قسم جو ہے وہ اٹھا دی کبھی ہاتھوں کو اپنا ہاتھ جو ہے وہ قرار دے دیا تو حضرت علی ان ہاتھوں میں ہیں اور آنکھیں کھول رہے ہیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دیکھ رہے ہیں ساری زندگی حضور کی مایت کے اندر جو ہے وہ گزری ہے اور دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تو مسجد جو ہے وہ شہادت ٹھہ رہی ہے تو اس ہستی کے نصف ایمان کی آپ زامن ٹھہ رہی ہیں جو خود کل ایمان ہیں اور قربان جائیں آپ کے قدموں کے اندر ان شہزادوں کی جنت ہے جو خود جنتین و جوانوں کے سر باہت ہے ماشاءاللہ قبلہ شاہ صاحب نے بڑے پور احسن انداز میں ہمارے پروگرام کو چار چان لگا دی ہیں اور اتنے خوبصورت انداز سے آپ سب ناظرین کو اور یقینا ہمیں بھی اس پیار بری گفتگو سے نوازا ہے کہ یقینا آج کی خواتین کو چاہیے کہ وہ رائل میڈل حضرت فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالیٰ نہا جیسی شخصیات کو بنائیں تو ان کے دنیا آخرت سمر سکتی ہے میں انہی الفاظ کے ساتھ اپنے تمام ناظرین کا اور بالخصود قبلہ شاہ صاحب کے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اپنے اتنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کہ ہمارے پاس شریف لائے اور میں آپ کے سامنے چونکہ ہمارے میں اجتتامی الفاظ کی طرف جا رہا ہوں اس کے فورا بعد انشاءاللہ منقبت ہوگی اور کے ساتھ ہمارا پروگرام وائنڈ اپ ہوگا تو آپ کا یہ خادم آپ کا میس بان شمس الرحمن کل بھی انشاءاللہ اسی وقت کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوگا کل کے لیے اللہ نگے بان سخائن کی وراثت ہے عطائے کی وراثت ہے علی کے ہیں یہ گھر والے علی کے ہیں یہ گھر والے اور وہ پتھر مارنے والوں سے بھی بدلات نہیں لیتے وہ پتھر مارنے والوں سے بھی بدلات نہیں لیتے کیونکہ کرم مل کی وراثت ہے دعائے کی وراثت ہے ماشاءاللہ اے کرم کی وراثت ہے دعائے کی وراثت ہے اور نہ دو اے کوفیو تانا کہ بارش مانگ لو رب سے نہ دو اے کوفیو تانا کہ بارش مانگ لو رب سے یہ مانگیں تو ابی بر سے گھٹائے کی وراثت ہے یہ مانگیں تو ابی بر سے گھٹائے کی وراثت ہے اور وہ ہستی وہ ہتی جا کی وہ زہرا ہو کے زینب ہو وہ ہستی وہ ہتی جا کی وہ زہرا ہو وہ زہرا ہو کے زینب ہو گواہ کدسی ہے لوگوں حیائے کی وراثت ہے میں گواہ کدسی ہے لوگوں حیائے کی وراثت ہے جا کی